الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ عز و جل ابتدا کریں گے چالیس فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انشاءاللہ عز و جل چینل پر چالیس احادیثیں ترجمہ تشریح اور عبارت کے ساتھ اپلوڈ کی جائے گی اور چالیس فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو سکھانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے آئیے اس فرمان مبارک کو سن لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے مشکار شریف کی حدیث پاک ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس علم کی حد کیا ہے جہاں انسان پہنچے تو عالم ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری امت پر چالیس احکام دین کی حدیثیں حفظ کرے گا اسے اللہ عز و جل فقیح اٹھائے گا اور قیامت کے دن میں اس کا شفی و گوا رہوں گا اس حدیث کے بہت سے پہلو ہے تشریح اب اس حدیث کی سن لیتے ہیں اس حدیث کے بہت سے پہلو ہے چالیس حدیثیں یاد کر کے مسلمان کو سنانا چاپ کر ان میں تقسیم کرنا ترجمہ یا شرحہ کر کے لوگوں کو سمجھانا راویوں سے سن کر کتابی شکل میں جمع کرنا سب اسی میں داخل ہے یعنی جو کسی طرح دینی مسائل کی چالیس حدیثیں میری امت تک پہنچا دے تو قیامت میں اس کا حشر علماء دین کے زمرے میں ہوگا اور میں اس کی خصوصی شفاعت اور اس کے ایمان اور تقوی کی خصوصی گواہی دوں گا ورنہ عمومی شفاعت اور گواہی تو ہر مسلمان کو نصیب ہوگی اسی حدیث کی بنا پر قریبا تمام محدثین نے جہاں حدیثوں کے دفتر لکے وہاں علیدہ چالیس حدیثیں جسے اربعینیہ کہتے ہیں جمع کیے امام نووی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اربعینیات مشہور ہے بھائیوں اور بہنوں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میری بھی یہ نیت بنی کہ میں بھی اس حدیث کا مصداق بن جاؤں اسی وجہ سے میں نے چالیس حدیثیں اپلوڈ کرنے کی آج سے ابتدا کی ہے تو آئیے حدیث اول سن لیتے ہیں آج کی جو ہماری حدیث ہے وہ ہے نیت کی اہمیت کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الاعمال بن نیت ولی امر ام مانو فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا عَوِمْ رَأَتٍ يَتَزَوَّجُهَا فَحِجْرَتُهُ إِلَى مَا حَاجَرَ إِلَيْهِ بامہورہ اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے اللہ عزوجل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اعمال کا ثواب نیت ہی پر ہے ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی تو جس کی حجرت اللہ اور رسول عزوجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو اس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول عزوجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی ہے اور جس کی حجرت دنیا کی طرف ہو جسے وہ حاصل کرے یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے وضاحت میں مصنفین حدیث عموماً اپنی کتاب کی ابتدا میں اس حدیث کو لاکر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تحصیل علم سے قبل نیت کی درستگی ضروری ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کا ثواب نیت پر ہی ہے بغیر نیت کسی عمل کا ثواب کا استحقاق یعنی حق نہیں اعمال عمل کی جمع ہے اور اس کا اطلاق آزا زبان اور دل تینوں کے افعال پر ہوتا ہے یہاں اعمال سے مراد اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال اور مباح افعال ہے اور نیت لغوی نیت لغوی طور پر دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں اور شنعن عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے یاد رکھیے عبادت کی دو قسمیں ہیں نمبر ون عبادت مقصودہ جیسے نماز روزہ اور ان سے مقصود حصول ثواب ہے انہیں اگر بغیر نیت کے ادا کیا جائے تو یہ صحیح نہ ہوں گے اس لیے کہ ان سے مقصود ثواب تھا اور جب ثواب مفقود ہو گیا تو اس کی وجہ سے اصل شئے ہی ادا نہ ہوگی نمبر دو عبادت غیر مقصودہ وہ جو دوسری عبادتوں کے لیے ذریعہ ہو جیسے نماز کے لیے چلنا وضو غسل وغیرہ ان عبادت غیر مقصودہ کو اگر کوئی نیت عبادت کے ساتھ کرے گا تو اسے ثواب ملے گا اگر بلانیت کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا مگر ان کا ذریعہ یا وسیلہ بننا اب بھی درست ہوگا اور ان سے نماز صحیح ہو جائے گی ایک عمل میں جتنی نیتیں ہوگی اتنی نیتوں کا ثواب ملے گا مثلا قرابتدار کی مدد کرنے میں اگر نیت فقط اللہ عزوجل کے لیے دینے کی ہوگی تو ایک نیت کا ثواب پائے گا اور اگر صلح رحمی کی نیت بھی کرے گا تو دوہرہ ثواب پائے گا اسی طرح مسجد میں نماز کے لیے جانا بھی ایک عمل ہے اس میں بہت سی نیتیں کی جا سکتی ہے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمد الرحمن نے فتاوہ رضویہ جلد پانچ صفحہ چیسو تریتر میں اس کے لیے چالیس نیتیں بیان کیے اور فرمایا بے شک جو علم نیت جانتا ہے ایک ایک فعل کو اپنے لیے کہی 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 نہیں کیا کر سکتا ہے بلکہ مباح کاموں میں بھی اچھی نیت کرنے سے سواب ملے گا مثلا خوشبو لگانے میں اتباع سنت تعظیم مسجد فرحت دماغ اور اپنے اسلامی بائیوں سے ناپسندیدہ بو دور کرنے کے نیتیں ہوں تو ہر نیت میں الگ الگ سواب ہوگا یہ تھی ہماری آج کی پہلی حدیث انچالیس حدیثوں میں جو کہ نیت کے بارے میں ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اسے یاد رکھنے اسے سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور دوسروں تک انہیں پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم